جی پارٹ ٹو سٹارٹ پارٹ بی سٹارٹ کرتے ہیں ایک سو گیارہ آخری لیکچر کا لیں جی آپ کے پاس آپ کے ہینڈ آؤٹس میں تو خیر کل ہی دے دیا تھا میں نے یہ سوال آپ کو اور جس کسی کے پاس ہینڈ آؤٹ میں نہیں ہوگا آن لین والوں کو انشاءاللہ ہینڈ آؤٹ مل جائے گا یہ والا ٹھیک ہے جی اور جو فیزیکل میں بچے ہیں جو گھر بیٹھے یہ لیکچر لے رہے ہوں گے وہ پھر اس اٹیمٹ پہ جائیں ویسے کل میں نے جو جو آیا ہوئے تھا ان کو میں نے یہ سوال دیا تھا سوال کی ریکوارمنٹ پڑھتے ہیں بھی ریکوارمنٹ ہے بھائی یوزنگ ریلیونٹ کاؤسٹ اپروچ بھائی یوزنگ ریلیونٹ کاؤسٹ اپروچ اب یہ نشانی آگے گی الا لیونٹ کاسٹنگ سے کرنا ہے سوال کو اندریم س breakfast ڈیوزنگ کیوں کا احرہ ہے ٹھیک ہے نا خود بتا دی اس نے کمپیوٹ کمپیوٹ اتنا شور ہے باہر کمپیوٹ مینیمم پرائیس پر یونٹ مینیمم پرائیس دیٹ آرل میں کوٹ اب مینیمم پرائیس کے اندر آپ کو بتا ہے پروفیٹ ایلیمنٹ ایڈ اگر سوال میں گون بھی ہوگا تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے گون ہوگا دھوکے میں نہیں آنا ٹھیک ہے بھائی ذرا پاوز کریں بیٹا باہ سنے اچھا جی تو مینیمم پرائیس پر یونٹ نکالنی ہے تو ڈیٹ آرل میں کوٹ تو مینیمم بیڈ پرائیس یہ اب یہ بھی تو دکھایا تھا آپ کو ایک اور اوپن کرتے ہیں یہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں جی ادھر دیکھو کون سے والا یہ لویس بیڈ پرائیس مینیمم بیڈ پرائیس کانٹیٹ پرائیس جس میں صرف ریلیونٹ کاؤس لے گا اور یہاں پر ہم نے ایڈ نہیں کرنا پروفٹ کو ٹھیک ہے ایفیر ون کو نہیں ہے آپ کا اب یہ ساری فکریں ہوتی ہیں نا پتہ ہے ایک بچہ بھی مشکل ٹائم میں آگا ہے بہت پانی ہیں بار مجھے تو ہوگا نا کیا چلیں خیر جی رنگ لیمیٹیڈز انگیجن مینیفیکچر ان سیل آف کسٹمائز پرڈکٹس اب دیکھو نا کام کیا کر رہے ہیں وہ کوئی کسٹمائز پرڈکٹ بناتے ہیں وہ آلریڈی منیفیکچر کر رہے ہیں کسٹمائز پرڈکٹس ٹھیک ہے ان جنوری ٹوینٹی آرل انٹردی تو ان ایگریمنٹ ویڈ گیمہ اچھا ایگریمنٹ ہو گیا ہے گیمہ کے ساتھ فور منیفیکچر ان سپلائی آف پینتیس سو یونٹس آف کسٹمائز پرڈکٹ زنگ ایڈ روپیز چار ہزار پر یونٹ لو جی تو تین پینتیس سو زنگ بنانے کا کانٹرکٹ کر لیا ہم نے اور ہر زنگ کتنے کا بیچیں گے ان کو چار ہزار پر ٹھیک ہے جی اور آرل ظاہر سی بات ہے اب کانٹرکٹ آ گیا ہے تو فضل صاحب سے آرل پلیس این آرڈر یہ اب بیس منٹ میں سوال کرنا ہے سوال میں کچھ نہیں بچا کیونکہ سارا زور در لگ گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دسین میکنگ روائز کرانی اور پھر بریک کر لینے چاہے آدھے گھنٹے میں ہو چاہے پندہ منٹ میں ہو پھر اس کے بعد دسین میکنگ فوراں آکے کو اپی چونو والا سوال کریں گے اور فردر پوسیسنگ کا اس کے بعد پھر آپ کو میں سی وی پی انیلیسس روائز کراؤں گا پھر بریک کریں گے پھر سی وی کا ایک سوال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو انوینٹری مینجمنٹ وغیرہ دیکھیں گا وہ ایک اندر ایک دو جو رہتے ہیں وہ روائز کراؤں گا ٹھیک ہے اور آپ کا فیوری سوال بھی رہتا ہے بھی مکس جیلڈ کا وہ بھی انڈ پہ کرنے اچھا جی تو آرل پلیس دا آرڈر فور راو مٹریل ڈبل اے ٹو اٹ اینڈ سپلائر اگری تو سپلائر دا مٹریل ان سیکنڈ ویک آف مارچ لو بھائی جنوری کے اندر آرل کا گہمہ سے کانٹریٹ ہوا زنگ بنانے کا آرل نے ڈبل اے ٹو نام کا ایک راو مٹریل جو ہے وہ اس کا کانٹریٹ کر لیا اس کا آرڈر پلیس کر دیا اور سپلائر نے کہا مارچ میں آ جائے گا آرل آلسو ہائیرڈ سکڑ لیبر فور پروڈکشن آف زنگ یہ سارے کام اس نے زنگ کے لیے کر لیے جو کانٹریٹ گیمہ کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے ہائیور ان فروری دوزار بیس گیمہ ہی دیوالیا ہو گیا کر لو کمائی گیمہ بینک راپٹ ہو گیا ہے اور بھائی گیمہ بینک راپٹ ہو گیا بچارا جلدی آ جو گیمہ بینک راپٹ ہو گیا ہوا کیا ہے آرل ہماری کمپنی جو ہے سن لو ہماری کمپنی نے گیمہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا زنگ بنانے کا زنگ جو ہے اس میں ایک مٹریل یوز ہونا تھا اور سکل لیبر لگنی تھی آرل نے مٹریل کا بھی آرڈر دے دیا اور سکل لیبر بھی ہائر کر لی اور کیا ہوا جس نے کانٹریکٹ کیا تھا وہ ہی بینکرپٹ ہو گیا اب بڑی ٹینشن ہو گئی ہے اور پھر سانس میں سانس آئی آر ایل ہیز ریسنٹلی بین اپروچ بائی سگما لیمیٹیڈ فور سپلائی آف پینتی سو یونٹس آف بی زنگ تھوڑا سا بجت ہونے لگی ہے زنگ کا آرڈر آیا تھا گیما کی طرف سے کسٹمائز پرڈٹس بناتے ہیں اور پھر گیما بینکرپٹ ہو گیا اب دائر سی بات ہے گیما تو اس کو نہیں پورا کر سکتا لیکن شکر ہے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا سگما کی شکل میں اس نے کہا مجھے ڈی زنگ چاہیے which is modified version of زنگ شکر ہے آر ایل کین یوز دا آرڈر رو مٹیریل ہینڈ ہائیڈ سکیل لیبر پور دس پروڈٹ بچت ہو گئی نا مارے کہتے آرڈر کیا ہوئے آگے آگے بتایا کا سوال کندر کے جو آرڈر کیا تھا مٹیریل کا وہ کانٹرکٹ اگر پورا نہ کریں تو پنلٹی بھی تھی اور جو سکیل لیبر ہائر کر لی ان سے بھی کانٹرٹ ہوتا ہے ان کو بھی فکس اماؤنٹ آپ نے کر دی ہوتی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے تو بچت ہو گئی زنگ کی جگہ ڈی زنگ بنائیں گے اگر اس پر کوئی پنلٹی ہوئی تو ڈی زنگ اب ہم نے ڈی زنگ کی بات کرنی ہے تو ریلیمنٹ کاؤس جب نکالیں گے تو مطلب کیا ہوگا وہ مٹیریل تو آلڈی ان سٹاک تھا یا آرڈر تھا آلڈی اگر آرڈر کینسل کرتے تو پنلٹی پڑھنی تھی ڈی زنگ میں یوز ہوگا تو وہ پنلٹی بچے گی بیسی بات کی میں نے آگے آئے گا سوال کندر دیکھیں گے اچھا سپیشل آگے اچھا جی مشینری مینیمم بیڈ پرائیس ہے نا کیلکولیشن آؤ مینیمم بیڈ پرائیس مینیمم بیڈ پرائیس ہے تو مطلب صرف ہم نے کیا لینا ہوگا ریلیونٹ کاؤس ٹھیک ہے جی تو صرف ریلیونٹ کاؤسٹ لیں گے ریلیونٹ کاؤسٹ ایک بار ہیڈنگ دے دیتا ہوں بار بار نہیں لکھا تھا مجھ سے ریلیونٹ کاؤسٹ آف دس ریلیونٹ کاؤسٹ آف دیکھے ٹھیک ہے اور صرف یہی کاؤسٹ کا ٹوٹل ہے اس میں پروفیٹ بھی نہیں آئیڈ کرنا اچھا جی اب سپیشل آئیز مشینری ہے دیٹ ویل بی نیڈیڈ ٹو پروڈیوس ڈیزنگ سپیشل آئیز مشینری ہے پالوین پروپوزلز آر انڈر کنسیڈریشن لو جی فکس ایسٹ ابھی ریوائز کر کے آ رہے ہیں اب وہ کہتا ہے لیز کر لو یعنی قرائے پہ لے لو مشینری فور تین مہینے ایٹا منتلی لیز رینٹل آف ڈھائی لاکھ اینڈ اپ فرنٹ پیمنٹ آف ری فنڈیبل سیکیورٹی دیپاورٹ آف پانچ ملین آپ شنوان کیا ہے یہ سپیشل آئیز مشینری قرائے پہ لو ڈھائی لاکھ یہ بیسی کلی اس کو چاہیے کہیں پہ لکھا بھا تین مہینے کہاں پہ لکھا بھا ہاں سپیشل آئیز مشینلی ویل بی نیڈڈ نہیں نہیں کتنے مہینے کے لیے ڈا پروڈکشن ہاں یہ میں یہی ڈھونڈ رہا تھا سوری جی جزاک اللہ جی کتنے مہینے لگنا ہے ڈیزنگ کو بننے میں مجھے تھا کہ شاید آگے ہے لیکن آپ نے پڑھ لیے پڑھ لکھا بھا تین مہینے کے لیے ڈیزنگ بننا ہے تو تین مہینے کے لیے آپ کو یہ سپیشل آئیز مشینری یہ کرائے پہ چاہیے تو کیا آپشن ون آیا جی کہ لیز کرو اس کو فور تری منت منتلی لیز رینٹل ہے ڈھائی لاکھ تین مہینے کا ساڑھے ساتھ لاکھ ہو گیا لیکن ایک مسئلہ ہے آپ کو سیکیورٹی ڈیپاوزٹ کرنا پڑے گا پانچ ملیاں ہے تو ریفنڈیبل لیکن کہیں سے رینج تو کرنا پڑے گا the upfront payment will be finance through running finance at اب وہ جو میں نے پوری list آپ کو بنا کے بھی دکھائی تھی relevant cost کے اندر میں ایسے نہیں اس کے اندر آپ کو کہہ رہا تھا relevant cost of material labor variable fixed non current کے ساتھ other relevant cost بھی لو اب یہ other relevant cost آگی کہ آپ کو آپ فرنٹ اگر پانچ ملین لینا ہے اور وہ رننگ فنانس میں سے لینا ہے تو اتنے عرصے کا انٹرسٹ جیسے وارنگ کاؤس کے اپلائیز میں چکر ہوتا تھا تو کیوں کیونکہ وہ asset میں استعمال ہوتا تھا loan ایسے ہی یہ پیسے جو ہے یہ آپ کے اس security deposit میں فنسے ہوئے ہیں اور یہ security deposit اس لیے ہے کہ آپ ڈیزنگ بنا لیں اور مشین کرائے پہ لیوئی ہے واپس تو کر دینا ہے اپنے مشین کو یہ واپس بھی آ جائے لیکن تین مہینے کے لیے تو یہ پیسہ آپ کا stuck رہا نا وہاں پہ کس وجہ سے ڈیزنگ کی وجہ سے تو یہ تین مہینے کا انٹرسٹ بھی ڈیزنگ کے لیے relevant cost بنتا ہے بلکہ ہم تو یوں کر لیں گے میرا مشورہ ہے کہ یہ پہلے option کے اندر ہم total cost یہ نکال لیں گے یہ total cost پہلی مشین کی ہے نا کہ ساڑھے سات لاکھ کرایا بن گیا تین مہینوں کا ڈھائی ڈھائی لاکھ کر کے اور پانچ ملین پر بیس پرسن لگا کے تین مہینے کا انٹرسٹ یہ total ڈھائی لاکھ بنتا ہے تو دس لاکھ روپے میری مشین مان کی relevant cost تھا ٹھیک ہے لیز مشینری ایٹ منتلی لیز رینٹل او اے ایک لاکھ ساٹھ سستے والا بھائی آگیا اپسے لیکن فورا مینیمم پیرید آف سکس مان لیکن اس کیا کہا ہے جی ہاں سوری وہ relevant نہیں ہے میں نے دیکھا تھا لیکن as per least monthly maintenance cost of 150 will be born by lesser تو ہمیں کیا اس لیے میں نے چھوڑ دی سی مادرت ٹھیک ہے مینٹرنس کون کرے گا جس کی مشین ہے تو ہمیں پھر اچھی بات ہے ہمیں کیا پھر قرائے اصل میں وہ زیادہ زیادہ لے رہا ہے نا تو مینٹرنس بھی وہ کہہ رہا ہے میں خود ہی مینٹرنس بھی میرے ذمہ ٹھیک ہے لیکن مجھے security depositر خواہو دوسرا option کیا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار قرائے کے اوپر ایک مشین ملے گی ایک بندہ ایک لاکھ ساٹھ میں بھی یہ مشین دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے کم از کم چھ مہینے کے لیے دوں گا اس سے کم نہیں یہ نہیں کہے کیا بیٹا نہیں بیٹا کیوں سیونگ میں آگا کیا ہم نے پے کرنا تھا اور آپ پے نہیں کر رہے ہیں نہیں تو ہم مشین لے رہے ہیں تو دھائی لاکھ میں لے رہے ہیں مشین دھائی لاکھ میں لے رہے ہیں یا یہ مشین نہیں لیں گا یا لیں گے مشین نہیں لیں گے تو کوئی دوسری مشین لیں گے تو اس کے اندر شاید منٹرنس پی کریں گے پھر وہاں دیکھ لیتے ہیں کس مشین کی بات کرو کس مشین کو قرائے پر لانا ہے ہماری اپنی نہیں ہے کہ منٹرنس کرانی 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 کرائے پر لانا ہے وہ کہہ رہے ڈائی لاک کرایا دو منٹرنس میں خود کراؤں گا تو پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے ڈائی لاک ایڈیشنل چیز جو میں نے بتا دیا ہے پچاس لاکھ ڈیپاؤزٹ کے اوپر آپ کو انٹرس نینا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں سوال کرتے ہوئے ڈسکیشن کرنی ہے پہلے بھی کر لیتے ہیں آپ کو دوسرا آپشن کیا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے اندر مشینری لے لو لیکن وہ کہتا ہے کم از کم چھ مہینے ٹھیک ہے ان دس کیس منتلی منٹرنس آف بیس ہزار ویل بی بورن بائے لو بھائی اب یہ کسٹ ہے آپ وہ پہلی مشین لوگے بھائی پہلی مشین لوگے نا تو کسٹ منٹرنس کی آپ کو نہیں پڑھنی دوسری لوگے تو پڑھنی ہے تو سیمپل سی بات ہے آپ نے جو مشین لینی ہے اسی کی کسٹ لوگے نا جو انہوں سے لور نکلے گی تو اگر آپ دوسری مشین لیتے ہو تو اس کی منٹرنس کسٹ پھر آپ نے پڑے گی یہ کسٹ ہے پہلی میں ہے نہیں پہلی میں اس نے کرائیمی کور کیا ہے اچھا منٹرنس بی بورن بائے آرل ویچ ویل بی انکرڈ آنلی ان دا منس ان ویچ مشین ریز ہاں مطلب کے تین مہینے کے لیے مشین چلنی تین مہینے کے لیے کرائے پہ ملے گی چھے مہینے اب اس نے ایک لاکھ ساٹھ انٹو چھے کرنا ہے کرائے اس نے چھے مہینے کا لینا ہے لیکن منٹرنس ہمیں صرف تین مہینے کی کرنے پڑے گی اچھا اب یہاں پر ایک مزے کا پوائنٹ اور بھی ایڈ ہو سکتا تھا وہ کیا ہو سکتا تھا یہاں پر وہ آگے ایڈ کرتا کہ آرل آگے تین مہینے کے لیے اس کو قرائے پہ دے دے گا تو پھر وہ سیونگ بھی مل سکتی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پس پھر ٹھیک ہے اتنے بہتانی ختم اب سب سے پہلی چیز کیا آگی ہمارے سامنے ریلیونٹ کاسٹ آف سپیشلائزد مشین ری فیق ہے تو اچھا سوال میں ضروری ہے مٹیئیل سے شروع کریں میرے سوال میں پہلے آگی مچین ری تو مچین ری سے شروع کریں مسئلہ کیا ہے ریلیونٹ کاسٹ آف سپیشلائزد مشین ری ورکنگ نمبر ون دو اپشنز ہیں اپشن ون رینٹل کاسٹ ڈھائی لاکھ والی اور ساتھ انٹرسٹ بھی پڑ جائے گا اپشن ڈو ایک لاکھ ساٹھ والی انٹرسٹ نہیں پڑے گا چونہ اس میں ڈپاؤزٹ نہیں ہے لیکن اب مینٹرنس پڑ جائے گی اب کاؤسٹ میں سے جب اپشن آئے گا تو کیا سیلیکٹ کریں گے لور کو ٹھیک ہے بس اتنی سی بات ہے سوال تھاؤزنڈ میں کرنا ہے یا نہیں تھاؤزنڈ روپیز ان تھاؤزنڈ کر لیں چلو روپیز ان تھاؤزنڈ کر لیں روپیز چلو دیکھتے ہیں روپیز ان تھاؤزنڈ تلحال جی ورکنگ نمبر وان یہاں سے شروع کر دوں کوسٹن نمبر کونس ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ کا وان ہے نا سپرنگ ٹوینٹی کا کوسٹن نمبر فور نام ایس کا رنگ لیمیٹی بڑا ہی اچھا بڑا ہی کمپریہنسل سوال جی بچو تو ورکنگ وان کیا ہے جی بھائی اگر کوشش کر لو کہ یہ یہاں سے لگ جائے کہ چلو بہت پیچھے چلا جاتا ہے پھل حال تو بہر حال اگر تو بہت فرق نہیں پڑتا تو زوم آؤٹ رکھ لیں بچے ایسے سے گھومنے سے تو بچ جائیں گے جی بچو آپشن ون آپشن ون رینٹل دو لاکھ پچاس ہزار انٹو تین مہینے اور انٹرسٹ پانچ اب تھاؤزر میں چل رہے ہیں سارا سوال پانچ ہزار انٹو 20 پرسنٹ انٹو 3 بائے ٹویل یہ تو آپ لوگ کو نہیں نکال دیا تھا بولو ساڑھے ساتھ بولا تھا آپ نے اور اس کا ڈھائی بولا تھا یہ پہلے ہی بتا رہی تھا بچوں نے ٹھیک ہے تو آپشن ون جو ہے اس کی ٹوٹل کاس کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس ایک ہزار اوپر روپیز انٹوزر کیا لکھنا وہاں جب لے جائیں گے وہاں پر لکھا تو ہوگا لکھنا تو لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں آپشن ٹو آپشن ٹو کیا ہے جی کہ آپ ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے قرائے کا وہ کیا ہے آپ رینٹل پر لیں ایک لاکھ ساٹھ لیکن ایک لاکھ ساٹھ جو ہے وہ کہتا ہے کم از کم چھ مہینے کے لیے دوں گا میں رینٹ پر تو پھر کتنا قرائے بنا نو سو ساٹھ ابھی تو یہ بہتر لگ رہا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ منٹرنس میں خود کروں گا اس نے کہا ہے منٹرنس آپ کریں گے تو منٹرنس کتنا دو 20 ڈار 20 ڈار انٹو 3 کرنا کیونکہ 7 اس نے یہ لکھ دیا ہے پورے 6 اگر چپ ہوتا تو 6 مہینے لکھ لیتے تو لکھتا نا صرف منٹرنس کسٹ ویل بی بون بائی آرل وچھ اس ٹویں ٹویں ٹوزنٹ پر مانت تو پھر انٹو 6 کرتے لیکن اس نے کیا بولا منٹرنس کسٹ ویل بی بون بائی آرل وچھ ویل بی انکرڈ آنلی انڈا مانت سین وچھ ماشینری اس لیے ماشینری اوپر میں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا آپ نے مجھے ڈھونڈ کے دیا کہ تین مہینے کے لیے یہ کام چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ 60 آ گیا آنسر ہے اب بتاؤ مجھے اگر اگر اپشن ون جو ہے اس پہ کاسٹ اے جو ہے وہ ایک ہزار آ رہی ہے اور بی جو ہے وہ ایک ہزار بیس آ رہی ہے تو کاسٹ کے کیس میں ریلیونٹ کاسٹ کیا لوگے لوگر تو ریلیونٹ کاسٹ جو ہے وہ ان میں سے لوگر آف اے اور بی نظر آ رہے ہیں زیادہ چھوٹا ہوگا ہے ریلیونٹ کاسٹ کیا ہوگی جی لوگر آف اے اور بی تو کیا لوگر ہے جی بولو تو ایک ہزار آپ کی کیا ہوگی ایسے لکھتا جاؤں جی اب ٹھیک ہے بس ڈیریکٹ بھی اٹھا سکتے تھے آپ صحیح ہے ایسے سر تو ایک ہزار آپ کی آگئی ریلیونٹ کاسٹ مشینری کی سپیشلائزد مشینری تھوڑا میں نے زوم آؤٹ کروایا ہے نہ مجھے وہ خیال بھی پڑ گیا اب اب تھوڑی آگے بار کوشش کروں گا وڈی وڈی ہو جائیں لیں جی مشینری دوور دیکھ لیں اس کو تسلی سے ایک بار کوئی مسئلہ ہے تو چلیں آگے نیچٹ ڈیریکٹ مٹیریل کی بات شروع ہوتی ہے جی اب اوریجنل سوال میں تو پتہ نہیں اس طرح سے ہائیلیٹڈ تھایا نہیں تھا لیکن میں نے یہ آپ کو جو ملے شاید اس میں نہیں تھا میں نے یہ بس ایسے صبح اس کو پڑھتے ہوئے ذرا ہائیلیٹ کر دیا تھا سوال میں ذرا پڑھنے میں آسانی ہوگی آپ تو ہائیلیٹ کے انڈرلائن کر لیں گے ڈیزنگ کتنے کا آرڈر ہے ڈیزنگ کتنے کا آرڈر آیا ہے یہ پینتیس سو ڈیزنگ ٹھیک ہے یہ پینتیس سو ڈیزنگ آرڈر ہے اور ایک ایک یونٹ آف ڈیزنگ کے اوپر کیا لگتا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یونٹ کا نکالیں گے اور اس کو پینتیس سو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹوٹل ریکوائرمنٹ آئی گی ٹھیک ہے ایچ یونٹ آف ڈیزنگ ریکوائر پندرہ یونٹس آف ڈبل اے ٹو اچھا وہ ہی ڈبل اے ٹو جو ہم نے آرڈر کر مارا تھا آر ایل ہیز آلریڈی آرڈرڈ پچاس ہزار یونٹس آف ڈبل اے ٹو ایٹ پچھتر روپے پر یونٹ انڈر دا اوریجنل کانٹریکٹ آف زنگ دا کرنٹ مارکٹ پرائیس ایز ایٹی یہ تو فلحال ریلیونٹ نہیں ہے جو پڑے ہیں یونٹس ان کے لیے تو یہ پچھتر ہی ہے اور ٹھیک ہے نا آرڈر کر دیا تھا نا اب یہ آئے نہیں ہے سٹاک میں تھوڑا سا دھیان سے بات سنیں ان سٹاک ہیں اور کوئی یوز نہیں ہے تو اس کی ریلیونٹ کاؤس نل وہ نہ کر لینا آرڈر کیے ہوئے ہیں کانٹریکٹ کر لیا نا اب کانٹریکٹ بائنڈنگ ہے آئیل کے لیے اس کو خریدنا لازم ہے اور جو سپلائر ہے جو بھی نام ہے اس کا سپلائر سگم ہے نہیں سپلائر آف مٹیرل کا نام نہیں لکھا ہوتا شکر ہے اب انہیں نا کدر کر دیا اس نہیں ٹھیک ہے تو جو مٹیرل کا سپلائر ہے اس نے کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ میں تمہیں پچاس ہزار یونٹس پچھتر روپے کے ساتھ سے بھیجوں گا اور اس کی اوپر بھی لازم ہے کہ یہ خریدے نہیں خریدے گا تو کیا ہوگا یہ درہ پڑھ لو اپنیلٹی آف ٹوئنٹی پرسنٹ آف دا کانٹریکٹ ویلیو ویل بی پیہ بل بائی آر ایل تو کانٹریکٹ بائنڈنگ ہوتا ہے کانٹریکٹ ہو گیا تو اب اگر یہ نہیں منگواتا ان پچاس ہزار یونٹس کو تو اس کو پنیلٹی دینی پڑے گی جتنی ٹوٹل ویلیو بنتی ہے کانٹریکٹ اور دوسرے کے لیے لازم کیا ہے سپلائر کے لیے کہ وہ پچاس ہزار یونٹس سو پچھتر کے حساب سے دے گا اب اگر ڈیزنگ پر استعمال نہیں ہوں گے تو بھائی بیس پرسنٹ پنیلٹی دے گا پاگل تھوڑے کہ منگواتے تو وہ رک کے اور پھر کہے کہ اس کا کوئی یوز نہیں ہے اس لیے وہ چکر نہیں بڑا سمپل سا کیس ہے سادھا بات ہے ویسے آپ کو چاہیے کتنے ڈیزنگ بائی دوئے ڈیزنگ پر کتنے آپ کو ڈبل اے ٹو چاہیے پینتی سو انٹو ہر ایک کے اوپر پندرہ کتنا اب دیکھو آسان ہو گیا نا کام پچاس ہزار تو آرڈرڈ ہیں پڑے نہیں ہیں آرڈرڈ ہیں وہ کتنے میں ملیں گے ہیں مارکٹ سے پچھتر کے کیونکہ وہ مارکٹ میں ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا لیکن ہم کانٹرٹ کر کے اس کو پھسا چکے تھے ویسے ہم بھی پھسے ہوئے تھے لیکن شکر ہے ڈیزنگ آ گیا تو ہم وہاں یوز کر کے ہم تو بچ جائیں گے بیس پرسن پنلٹی سے یہ بیس پرسن پنلٹی ہمارے لیے ریلیونٹ انکم ہے یہ ایک آوائیڈیبل کاسٹ ہے یہ ریلیونٹ کاسٹ ہے ریلیونٹ ساری ریلیونٹ ریوینیو بن جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن میں یہی پر اس کو یوز کرتا ہوں مائنس کر کے جیسے سمجھایا تھا اب باون پانچ سو ڈیبل اے ٹو چاہیے پچاس ہزار آلریڈی آرڈرڈ ہیں نوٹ آلریڈی ان سٹاک بیٹا آلریڈی آرڈرڈ اور آلریڈی آرڈرڈ ہیں تو یہ پچاس کتنے کے مل جائیں گے انڈر دا اوریجنل کانٹریکٹ لیکن کرنٹ مارکٹ پرائس کیا ہو گئی ہے جی اب مجھے بتاؤ ڈیزنگ کے لیے تھوڑے سے زیادہ تو اوپر والے پچیسوں کتنے کے ملیں گے اسی کے لیکن چونکہ ہم نے ڈیزنگ پر اس کو استعمال کر لیا ہے اس پر استعمال کرنے پر سے پنلٹی سے بچ گئے ہیں تو وہ پنلٹی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا ریلیونٹ سیونگ ٹھیک ہے تو تین چیزیں آگے ترتیب کیا رکھنی ہے یہ پورے آگے سوال میں ایسی چلانا ہے ترتیب کو سب سے پہلے یہ جو میں نے باونت پانچ سو نکال لیا ہے نا آپ نے یہ ورکنگ میں نکال لیا نہیں تو پرچپ میں نے لکھا نا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے پینٹی سو انٹو پندرہ کر کے نکال لیا ہے جی ٹوٹل ریکوارمنٹ آف ڈیزنگ اس کے بعد آپ نے پچاس دار کی کاؤس نکال لیا ہے پچھتر کے حساب سے اوپر والے پچیس کی اور پھر سیونگ ان پنلٹی مائنس کر دینا ہے چھوٹی سی ورکنگ ہے یہ دیکھو ورکنگ نمبر ٹو لے کے آراؤں میں ریلیونٹ کاؤسٹ اور الگ الگ کرتے جاؤ مٹیل جب لے ٹو آگیا ہے نا یہاں پہ لیکھ لو اب مٹیل کٹھے نہ کرنے بیٹھ جانا وہاں پہ ایک الگ مسئیبت یہ پڑی ہوگا ورکنگ میں کٹھا کرنے ہم ساروں کو ٹھیک ہے بس ریلیونٹ بہت کمپریہنسیو کسچن ہے اس میں اس میں وہ لرننگ کرب بھی ہے اسی میں تو سارا ریلیونٹ کاؤسٹنگ وید لرننگ کرب آپ کا اس میں روایز ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ریلیونٹ کاؤسٹ آف مٹیریل ڈبل اے ٹو جی ورکنگ نمبر ٹو اس کے لیے ہم کر رہے تو ورکنگ ٹو ہے جناب اب ہیڈنگ شیڈنگ کیا دینی کدھر دیکھو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ٹوٹل ڈبل اے ٹو ریکوائرڈ کتنا جی 3500 یونٹس ڈی زنگ کے بنانے اور ہرے کے اوپر پندرہ لگتا ہے تو ٹوٹل آپ نے بتایا تھا مجھے تھوڑے سے پہلے باون ہزار پانچ سو یونٹس یہ میری ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے یونٹس لکھوں ساتھ یا چلے گا کہاں باون ہزار پانچ سو یونٹس یونٹس جگہ نہیں ہے وہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل مجھے ریکوائرڈ ہیں اس کو میں ایسے لکھ دیتا ہوں یہ پہلے میں نے نکال کر رکھ گئے اب پچاس ہزار اوریڈی کونٹریکٹڈ ہے تو کھوسٹ آف کھوسٹ آف پچاس ہزار یونٹس یہ کتنی بنے گی جی پچاس ہزار انٹو روپیز سیونٹی پائید تھاؤزنڈ میں چل رہا ہے کام چلنے دو پچاس ہزار یونٹ سیونٹی پائید کتنے روپیز آتے ہیں ٹی سیونٹ اوپر روپیز سیونٹی پانچین تاؤزنڈ لکھنا ہے تو لکھ لو ویسے میں نے کہا ہے ادھر جانے ہاں سب کچھ ہو تک ہو جانے ہیں ٹھیک ہے ٹی؟ ڈبل ہندー لائن مطلب نیچے دو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف use کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو کتنا ہی تری سیونٹ مرمقر فائیوزیرو 37,50,000 مرمقر کانچھ آر کئی here اور اوپر والے کتنے ہیں جی cost of پچیس سو دیکھو سمجھ آگیا بات total کر لیا ہم نے cost of پچیس سو unit تو پچیس سو unit میں ہر unit اب کیونکہ market میں contract صرف پچاس کا کوئی اوپر چاہیے تو وہ اب market rate بھی دے گا اور وہ کتنا ہو گیا یہ بات سمجھ آئی ہے کتنا دو سو لیکن ایک بچت بھی ہوئی ہے یہ contract fulfill کرنے کی وجہ سے ایک بچت ہوئی ہے اگر یہ contract fulfill نہ کرتے ہیں تو یہ سینتیس سو روپے کا contract value کا 20% penalty پڑتی تھی if the contract is not fulfilled a penalty of 20% of the contract value will be payable by RL یعنی سینتیس پچاس کا کتنے percent تو saving in penalty یہ saving ہے saving ہے تو cost کے اندر negative sign سے show کر لو آپ کی مرضی ہے بیسے یہاں پہ لے ہی cost رہے تو اچھا یہی پہ show کر دو ورنہ آپ اوپر relevant income ڈال سکتے ہو پر میرے خیال میں یہ بہت مناصب ہے ہر ایک چیز کو الگ الگ کرتے جا رہے ٹھیک ہے تو saving in saving in penalty سینتیس پچاس انٹو ٹوینٹی پرسنٹ کتنا یہ سات سو پچاس بچ گیا آپ کو تو relevant cost ٹوٹل کتنی بنی ہاں تین ہزار جس کو بتیسو بھی کہتے ہیں رہے ہیں دیکھ لو بھائیس کو رہاں سے رہی آپ کو یاد آرہ ہے relevant cost کیوں مجھے لگ رہے ہیں آپ چھکل دیکھ کے آپ کو بلگلی بھول گیا ہے فائدہ ہوئے پھر بس چیزیں وہی کرا نہیں جس سے فائدہ ہو ویسے بھی پورا دن اب مجھے ملی گیا ہے آرہ فیئر وان والوں کے لیے کال پورا اچھا جی آگے بڑھیں جی لو جی ڈبل اے وان ہو گیا ڈبل اے ٹو ہو گیا آگے اے سیونٹی ایٹ بھی ہے کیا کہتا ہے جی ایچ یونٹ او ڈیزنگ آلسو ریکوائرز یہ بھی دس یونٹس آف اے اٹھتر اب سب سے پہلا وہی سٹیپ دس یونٹس ایک پر چاہیے تو پہنتی سو کے لیے کتنے چاہیے ٹوٹل نکل آئے گا اس کے بعد اب آگے پڑھتے وہ کہتا ہے آہ اے سیونٹی ایٹ is available in market ایڈر ایک سو دس پار یونٹ ہا آئیور ایڈ کین آلسو بھی پروڈیوچ انٹرنلی ایٹا ویریے بل کوسٹ آف اسی پار یونٹ آپ کو میں نے ابھی 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 ریوائز کرایا ہے کبھی کبھی دونوں دے سکتا ہے جب دونوں دے دے تو لور لے لینا فیقس کاؤس ووڈ بی ایبزورف ایڈ پچیس پرسنٹ پار یونٹ اس کو الحمدللہ ہم اگنور کریں گے ابھی پروڈیوچ کر سکتے ہیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں پہلے یہ سٹار پڑھو ابھی بھی ریوائز کرا دیجئے ہو سمٹائنز مینیفیکچرین پروڈکشن آپشن بہت آفشن آر گیون لوہر ویل بی سیلیکٹیڈ آپ دونوں دیکھیں گے نا تو پرچیز والا تو آویلیبل ہے سامنے ایک سو دس روپے کا ایک منٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے اب کدھر گیا اگر پروڈکشن کرنی ہے تو ویریبل پروڈکشن کاؤس لینی ہے اور ڈیریکٹلی اٹریبوٹیبل فیقس مینیفیکشنی کاؤس لینی ہے اور جو ایبزورڈ ہوتی ہے وہ کیا ڈیریکٹلی اٹریبوٹیبل ہوتی ہے تو وہ دھوکہ دینے کے لیے دی ہوگا ٹھیک ہے سوال کے اندر اچھا ریویزن کر رہے نا سارا کچھ ہی لے گیا اس سوال نے اپنے اندر اچھا فکس کاؤس کو اگنور کریں گے انٹرنلی پروڈیوز اے سیونٹی ایٹ ووڈ بی سبجیکٹ ٹو ہاں یہ مسئلہ ہے اب اسی روپے پر یونٹ جو کاؤسٹ پڑتی ہے یہ کاؤسٹ پینتیس سو یونٹس کی نہیں پڑے گی پینتیس سو مطلب پینتیس سو نہیں ہمیں کچھ زیادہ یونٹس چاہیے ہوں گے نا پینتیس سو ہی ہے نا پینتیس سو انٹو دس پینتیس آر کر لو اب یہ جو پینتیس ہزار یونٹس ہیں یہ پینتیس آر یونٹس جو ہیں یہ آفتر لاؤس اتنے ہونے چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے کچھ ہے گیا ٹوینٹی پرسنٹ نارمل لاؤس ہے نہیں بول رہا تو کس کا ہاں پورا سی ای 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 میں یہی چلے ٹھیک ہے مطلب سیچویشن آج یہ ہے ٹھیک ہے کتنے پینتیس سو دار بولے آپ نے اور کتنے پرسنٹ آف وٹ اور یہ پتہ نہیں تو یہ پوائنٹ ٹو بنے گا ادھر جا کے مائنس ہوگا یہاں پوائنٹ ایڈ بنے گا یہ آ کے ڈیوائیڈ ہوگا میں نے سوال میں ڈیریکٹ پینتیس آر اچھا اسے بائی دہ وے ایک یونٹ جو ہے بزار سے ایک سو دس کا مل رہے سہی ہے چلو دونوں کر لیتے ہیں آپ کو کہ سر کمپیر میں ڈیریکٹی کرنے لگا تھا مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایک لوہ رہے لیکن چلیں آپ کیونکہ لاؤس آ گیا تو آپ کو شک پڑ گیا کہ لاؤس کے زیادہ نہ ہو جائے تو اب میں کیا لینے لگا ہوں جی ریلیونٹ کس کی ریلیونٹ کسٹ آف مٹیریل اے سیونٹی ایٹ اس کے لیے ورکنگ تھی سمجھا رہی ہے بات کی کسٹ نکالتے جا رہے ہیں سوال ہوتا جا رہے ہیں اور پاسٹے پر کا سوال ہے بڑا ریسنٹ سا ایسے ہی کوئی سوال آپ کے پرچے میں آیا مزا آ جائے ہیں جی کچھ نہ کوئی سے لڑائی جا گھڑا تو چل رہے ہیں ریلیونٹ کی اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لئے مجھے پہلے ایک گھنٹہ لگا ہے ریلیونٹ کرانے میں اور اسی میں ہی ٹائم لگتا ہے ریلیونٹ کاسٹنگ میں طرح پرانا بھی ہوا تھا اور چیزیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے پر وہ وقت یاد کریں جب آپ یہ سارا کچھ کیا ہو یہ آپ دوبارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کانویڈینٹ رہیں کہ جو کیا ہوا ہے وہ ہی سامنے آیا ہے بس تھوڑا بھولا ہوتا ہے یہ نیچرل ہے نیچرل ہے کم از کم دو ریویجنز میں ہر بچے کو کہہ رہا ہوں ہر سبجیکٹ کے لیے کم از کم جتنے پیپر ہیں کم از کم دو ریویجنز اس مہینے میں اور ایک پیپر سے پہلے والی تین ریویجنز کر کے جانا اس سے زیادہ جتنی مرضی کر لو آپ کا دل کرے اس سے کم نہ کرو ایک موک سے پہلے کرو میں اسی لئے آج فری کر رہا ہوں بھائی ہم نے پلان کے آپ لیٹ آئے کہ جو مجھے ایکسپیکٹیشن ہے اس حاف سے میں ریویجن تو ساری کروانی ہے سوال وہ کرواؤں جو مجھے لگ رہا آنے ہیں ریسنٹ ٹیمٹ تو وہ نا جو گزر گئی وہ لیست ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے اب اس کے لئے پہ میں نے بچوں کہا ہے کہ بارہ یا تیرہ تاریخ کو بیفور موک اکثر بچے آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا موک والے دن بھی ہو سکتا ہے پیسے میرا دل ہے اس کے علاوہ ہی رکھوں ٹھیک ہے تو بارہ یا تیرہ تاریخ کو دو تین سوالوں کی میں ریکارڈنگ کر دوں گا لائیبیری سے بچوں کو پکڑ گئی وہ آپ موک کے بعد بے شک دیکھیں سکون سے لیٹ کے ویڈ پہ آپ کو صرف اس سوال کو دیکھنا ہے کرنے کی ضرورت نہیں کرنے والے سوال کروا رہا ہوں تاکہ زیادہ تیاری ہو لیکن اپنی ریویزن کریں ٹکاگ ہے ریویزن پلین آپ کے ساتھ جو آیا ہوا ہے فیلحال وہی ہے دو دن میں انشاءاللہ میں فارغ ہوگی کر بھی دوں گا آپ کو کوئی چینج کرنی ہے تاکہ موک سے پہلے آپ سارے ٹاپکس کو ریوائز کر کے ٹکاگے موک دیں ڈیویزن وہی طریقے کار سے کرنی ہے ایک سبجیک ایک ٹاپک جو کرنا ہے شروع اس پہ سارے سوالوں کو آپ نے ایک سیٹنگ میں کرنا ہے got it ٹھیک ہے نا چلو آچہ جی واپس ہو بیچ میں اصل میں اشتیار آ جاتے ہیں working 3 working number 3 پتہ ہی نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں بچھو end والوں end والے بھائی نظر آ رہا ہے صحیح working 3 اچھا اب پہلے کارلو جی ٹوٹل کیا لکھتا ہے a78 required جی بیٹا پینٹیس سو ڈیزنگ چاہیے اور ہر ڈیزنگ پر دس ڈس a78 لگتے ہیں تو پینٹیس ہزار unit اب ترتیب ایک جیسی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں پینٹیس سو unit سے چاہیے ان کے بارے میں ایک option یہ ہے کہ آپ خود بنائیں لیکن اگر آپ خود بنائیں گے نا بیٹا اچھا پرچیزیں تو وہ آسان ہیں پہلے پرچیز والے نمبر لے لو پرچیزیں تو آسان ہیں ایک سو دس کا ایک ملتا ہے ایک پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پینٹیس سار انٹو ایک سو دس یہ ایک option آگے ٹھیک ہے لیکن دوسرا comparison میں option کیا ہے اسی روپے کا خود بنا لو دک کرنٹ کچھ ہے گیا دکون ادھر بھی اسی تھا میں جی میں ادھر جا رہا تھا جی however it can be produced internally variable cost of lenny variable ہوتی ہے fixed تو لیتے اگر directly attributable ہوتی اس کو کیا کرنا ہے absorb چل سائیڈ پہ ہو یعنی کہ صرف کیا بچا اسی پر پھر بھی تھوڑا سا twist رس نے ڈال دیا 20% loss ہے اب دو options ہیں مارے پاس cost ہے تو cost دونوں میں سے جو lower ہوگی وہ ہمارے لیے better ہوگی ٹھیک ہے تو purchase cost purchase اگر کریں تو purchase cost 35,000 ہی خریدیں گے منے بنائے into ہر ایک ملے گا 110 کا 3 8 5 0 rupees in 1000 چال رہا ہے ایسے کہنا 3850 اچھ اب یہ 3850 ایک option ہے اب دوسرا بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے internally produce کر لیں تو internal production cost اب دیکھ 35,000 نہیں 35,000 divided by 0.8 کچھ زیادہ بنانے پڑیں گے آپ خود بنائیں گے نا تو 80 20 پر سن کیا ہو جاتا ہے normal loss ایسا 0.8 ہوا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا چلے گا کام کسی ایک بچے کو بھی لگتا تو مجھے بتا دو میں نے ویسے سمجھا ہے وہاں پر تھوڑا سا یہ کافی دفعہ کیا ہوگا into ہر ایک unit پر 80 روپیر لگی جی 3500 اب مجھے بتاؤ A اور B is lower off lower off A اور B ٹھیک ہے 3300 یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں بھئی میں جب تک بلا ہوں نہیں آپ نے نہیں آیا آنا ہوتا ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں clear آج ہوئے میں نے کہا تھا 20 minute میں کرنا ہے سوال ہر جگہ ہی نیاب روڑا پڑا ہوتا ہے 5 units of C 11 بھی چاہی ماشاء اللہ تو 3500 into 5 کرو سب سے پہلے requirement کتنی بنتی ہے 17000 500 market price of C 11 is 20 بہا سے خرید تو 20 کا however a substitute material d50 can also be used after processing it at a cost of 15 اچھا اگر C 11 خریدتے ہیں تو 20 روپے کا ایک ملتا ہے اور اگر آپ اپنا ہی کوئی substitute d50 use کریں after processing it at a cost of 15 تو اس کا مطلب یہ cost دو options آگئے باہر سے خرید دیں تو 20 کا اور خود اپنے پاس پڑا ہوا کو material ہے presently جو 5000 units پڑے بھی ہیں جو کہ available ہیں as a result of over purchasing for previous order کتنی ہے پانچ ازار یونٹس کے اوپر پندہ روپے ایچ یونٹ کی جی کتنا یہ پندہ لکھا ہے میں نے یہ پچتر ازار خرچ ہوگا آپ کا ہوگا نہیں ہوگا پچتر ازار خرچ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور خرچہ بھی ہے خرچہ نہیں ہے بیسیکلی وہ اپرچنیٹی کاؤس فورگو ہو رہی یعنی دی فیفٹی جو ہے یہ واپس چلا جاتا تو وہاں سے تین روپے آ جانے تھے ایک تو وہ بھی کھو دیں گے آپ یہاں یوز کر کے اور دوسرا یہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا اس کو موڈیفائی کرنے کا ایک یہ اور دوسرا کیا کہیں گے سکرائب ویلیو نہیں چلو سکرائب لیکن سکرائب جیسا ہی ہے سکرائب ہی ہوگا ہے نا ایک طرح سے پانچ کا لیا تھا واپس سپلائر کر رہے ہیں تین روپے کا تو سیل ویلیو لکھ دو ریٹرن ویلیو لکھ دو کچھ بھی لکھ دو میں سکرائب ویلیو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا یوز ہے جیس کا پڑا ہے ویلہ جی واپس ہو جگتا ہے تین روپے کا اچھا جیسے کباری کو دیتے تھے ہاں اس لیے میں سکرائب لکھ رہا ہوں میں یہ نو باب میں پکڑ لینا آتے سکرائب جیوں لکھتا ہے ٹھیک ہے سکرائب نہیں ہو رہا جا رہا ہے واپس تو واپس آنے تو تین روپے آنے ہیں نا تو میں نے سکرائب اس لیے لکھا کہ اس جیسا ہے ذرا آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سکرائب ویلیو فورگون ہاں تو صرف پچتر لکھتے ہیں جی ہے لو پانچ ہزار یونٹس ہے نا اور ٹھیک ہے یہ چلے اچھا جی صحیح ہے صحیح ہے سکرائب ویلیو فورگون آف ڈی فیفٹی یہ کتنی ہے جی پانچ ہزار یونٹس انٹو روپیز ٹھری جی بولو پندرہ اور باقی کے ریمیننگ بولو پرچیز کاسٹ پرچیز کاسٹ لکھو پرچائے پرائس لکھو ٹھیک ہے پرچیز پرچائز پرچیز کاسٹ آف اب کیا باقی کیا خریدیں گے سی لیون اب باقی سی لیون خریدیں گے کتنا باقی بچا بارہ پانچ سو یونٹس اور ہر ایک یونٹ کتنے کا اب وہ بظاہر نظر آرہت نا ٹھارا والا سستہ اس لیے پہلے وہ کام کر لیا تھا بولو دو سو پچاس بس پورے ہو گئے جی ٹوٹل ٹین سو کوئی اور آپشن تو نہیں ہے بولو تمہیں ریلیمنٹ گوز ہائر لور بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا نکل آئی بس یہ تو بیٹا آنسر کیا ہوگا نہیں یہ کیا ہے نہیں نہیں یہ آنسر صحیح نہیں ہے یہ صحیح کرا دو اچھا تیس آپشن ٹو کیا ہے پاگل ہو میں نے تو پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ ان پانچ زار ڈی ففٹی کو یوز کرو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کر لو سارے باہر سے پرچیز کرو ہاں تین سو پچاس تو پھر کونسا آپشن لوگ ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں زبانی بھی کچھ دیکھا کرو لکیر کے فقیر کیوں بنے ہو نظر آ رہا ہے میں نے دو بار بولا یہ پندنہ کا پروسس کرنا تھا پندنہ کی پروسسنگ کاؤس ہے اور تین روپے واپس کر کے جو آنے تھے وہ فور گو انٹرٹول کتنا بن رہا ہے اٹھارہ اور بزار سے اس کے مطم مقابل جو مل رہا ہے وہ کتنے کا بیس کا تو پہلے اس اٹھارہ کو یوز کر لو نا اٹھارہ والے کو پانچ زار کو یوز کرو پھر جو بچا ہے وہ باہر جاؤ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا لیندھی کام کرنا ہے تو آپ اگلا کام کرو آپشن ڈو نظر آ رہا ہے یار آل پرچیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اکے صحیح ہے got it کروں میں نہیں کہا رہا پاگل ہوں جی توس ہی ہوں گے پاگل سر ہر پاگل یہی کہتا ہے ہے نا یار میں تو کہتا ہوں تھوڑی سی نا جگہ ایسے بنا لیتے relevant cost of material ہاں وہ بڑیل کون سا جی C11 C11 ہی لکھ لو خیر ہے جی working number 4 اس کے بعد میں جب ادھر آؤں گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کو آگے کر لیں گے تھوڑی کھلی کھلی working کریں گے پھر وہاں پہ material اس کی labor وغیرہ ٹھیک ہے جی کتنا 300 40 ٹھیک ہے کتنے نمبر آگے اچھا مشکل کچھ نہیں لگا ابھی تک پڑھا ہوا ہو روائز کیا ہو کرتے جاؤ سوال ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے ختم material کا معاملہ جی 20 نمبر کا سوال ہے میں نے کو میں خود تو کہیں سے نہیں بنا کے لائیا یہ پاس سیپر کیا اور کوئی دور کا بھی نہیں ہے زیادہ relevant cost of specialized machine یار میں نے کہا ذرا planning ابھی کہ لیں relevant cost of تاکہ آپ کے سامنے picture ہو پوئی نا kitchen واسے relevant cost of specialized machine یہ working one تھی ہماری بولو relevant cost of material double a2 material double a2 working number 2 2 ہی تھی نا نہیں اصحیح اصح a78 اوپر relevant cost لکھ کے پھر میں لکھی جا رہا ہوں چلو فیر relevant cost of material کونسے جی دیکھ کے نا بتانا سر آپ خود دیکھیں نا ہم کیوں دیکھیں ہم آج تو صرف یہ بس زیارتیں کرنے آئے ہیں calculation of minimum bid price لو جی جگہ ہوئی بہترین ہو گیا کم ہے calculation of کیا کہا جی یہاں پر کیا وہاں سے پڑھ کے کیا لکھا تھا minimum bid price آگے بھی لکھ سکتے ہو of اتنے ڈیزنگ لکھنا تو لکھنا آج لیں جی next labor کی طرف entry ہو چکی ہماری RL has hired skilled labor وہ کچھ اس نے کہا تھا from a third party at 1000 par hour under original contract of zinc in order if order from SL is not accepted 200 labor hours would become idle and RL will have to pay 50% of the contract rate if SL offer is accepted then D zinc would be produced in batches of 350 units and first batch would require 400 skilled labor hours learning curve is estimated but remain effective for first four batches an index of learning curve is میرے خیال میں اس کو آخیر میں کرتے کرنا ہے میں پہلے کے بعد میں کچھ نکل جانے تھا لیکن میں ہی کہہ رہا رہا ہوں کہ اپروچ بتا رہا ہوں سوال اگلے آسان اگر ہوں تو پھر اگر مشکل ہو تو اسی کو اگر لیں تاکہ بوجھ اتر جائے نا دیکھو اب آگے کیا ہے مجھے لگتا اگلا آسان ہوگا اس نے مسئلہ کرنا تھا یہ پہ دی ہے ویریابل آور اچھا یہ بھی رک جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ ہی رک جائے گا چلو یہ دو رک گیا اب ایک ہی رہ گیا ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں آپ فیلحال پینڈنگ کر دیں اور پہلے پڑھ لیں پڑھ پڑھ 1.5 hours of skilled labor is required for every unit of ڈی ڈی یہ سیدھے سیدھے نکل رہے ہیں پینٹی 100 into 1.5 پینٹی 100 نہیں لگ رہے ہیں آہ چلو یہ پینٹی 100 ہی تھا نا ڈی 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 آہ آہ پینٹی سو بہت اپر 3500 لگتا ہے تو ٹوٹل باون پچاس گھنٹے آپ کو سیمی سکیل labor کے چاہیے ٹھیک ہے سنس ڈی شاڈ ایج آف سیمی سکیل labor in market only چار ہزار labor آر 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 ہمیں کتنے چاہیے بھی آپ نے کتنے بتائیں باون پچاس گھنٹے چاہیے جس میں سے چار ہزار تو available ہیں باقی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے labor is willing to do overtime at a higher rate up to maximum of 1500 یعنی کہ 5500 گھنٹے تک آپ کتنے چاہیے دیں کام ہو گیا کام ہو گیا ٹھیک ہے آپ overtime کروا سکتے ہیں اس کو لیکن وہ پھر لیں گے 900 روپے کے ساب 900 بنتا ہے نا 600 into 150 پرسنٹ 900 روپے کے ساب اب یہ ایک option آگیا semi skilled کا option number one ٹھیک ہے اچھا اگلی بات وہ کہتا ہے اتنا نقرا کر رہے ہیں نا semi skilled ان کو سائیڈ پر پور کراؤ کیا کراؤ بھولو پور کراؤ ان کو کیا کراؤ اور alternatively نا 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 alternatively لے آؤ unskilled labor کو جو کہ 200 روپے کے حساب سے وی لی بل ہے however unskilled labor کو 300 گنا time چاہیے یعنی اگر ایک گھنٹے میں ایک unit بنا رہی تھی سیمی skilled تو انہوں نے 300 گنا یعنی 300 percent مطلب 3 گھنٹے میں کرنا 3 گھنٹے میں کرنا 3 گنا ہو گیا نا بیٹا ایک منٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سیمی skilled سے کام کروانے یا تو ان کو use کریں گے یا alternatively ہم ہم mixture نہیں use کر سکتے اس نے ایسا کچھ بولا نہیں ہے سیمی skilled کا بتا دیا آپ کہ cdc بات ہے کہ چار زار آر سو ان کے available ہیں باقی 1500 بھی ڈیڑھ گنا پر available ہیں یہ نہیں کرو تو ان skilled labor کو بھی hire کر سکتے اچھا ویسے آپ سوچ کے بھی چل سکتے لیکن ایسی کو بات لکھی نہیں ہوئی unskilled labor کو hire کرو گے 200 روپے کے حساب سے وہ ملے گی آپ بات بظاہر نظر نہیں آرہ ورنہ بظاہر کی طرح میں اس طرح سی کر لیتا جیسے پہلے بھی کی ہے آئی کہتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے جتنے عرض چاہیئے وہ یہ ہی بول رہا نا 300 گنا آف دا ٹائم ٹیکن بائی سیمی سکیلڈ تو آپ نے باون پچاس ہی نہیں بتایا تھا سیمی سکیلڈ سیمی سکیلڈ جتنا ٹائم لیتے ہیں اور 300 گنا کس سمجھ آگی آن سکیلڈ کو لے آو 300 پرسنٹ وقت لگے گا جو وقت نکلا اس کو 300 پرسنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوستوں کے ساتھ دیتو کہتا لیکن یہ بھی میٹھا کس آب یہ ٹوٹل 3 لاکھ اگر آپشن سمجھ آئی آپشن وان سیمی سکیلڈ کو یوز کرو چار ہزار گھنٹے نارمل کے اور ہمارے ساڑھے بارہ سو گھنٹے جو ہمیں چاہیے اوپر والے وہ 900 آپشن وان اگر سیمی سیلڈ کو لے آو بغیر ٹریننگ کے ان سے کام کرو 300% 52% وہ اتنا ٹائم لیں گے اور دوستوں کے حساب سے پیسے لیں گے اور اگر ان کو ٹریننگ دے لوگے تو ٹریننگ کی کاؤس آگئی 300 3 لاکھ آگئی لیکن یہ ٹائم ہے یہ 250% پر آجے گا یعنی کہ جلدی کام کر لیں ٹھیک ہے یہ مجھے لگ رہا ہے آسان اوپر والے سے اچھا بات پتہ لگنا ہے لرننگ کر تو ہمارا سیدھا ہے اتنا مسئلہ ہوا نہیں لیکن لرننگ کر میں نے اس کو الگ رکھ دیا کہ لرننگ کر بھولا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ یاد کرتے کانٹینیوٹی نہ بریک ہو ٹھیک ہے تو لیبر سکیلڈ اور لیبر سکیلڈ سکیلڈ ٹھیک ہے شروع کریں پہلے تو آرز دیکھ لیں یہ ہی ہو جائے گا یہ کام جائے 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 ورکنگ نمبر پائیو آگی پور کان ہے یہ پڑی ورکنگ نمبر پائی جی ٹوٹل سیمی سکیل ایسے لکھنوں ایس سباز شریف نہیں لکھاؤ ٹوٹل سیمی سکیل لیبر آرز ریکوائیر سیمی سکیل لیبر آرز ریکوائیر اب بتاؤ جی کتنے ڈی زنگ بنانے آپ نے اور ہر ڈی زنگ پر 1.5 آر لگتا ہے تو 52 آرز یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سیمی سکیل آرز ٹھیک ہے اب آپشن ماند کیا آپ کے پاس کہ آپ آپ کیا کرو سیمی سکیل کو ہی یوز کرو اب سیمی سکیل کو یوز کرتے ہو تو پہلے چار ہزار گھنٹوں کی کاسٹ ہے چھے سو روپے اور اگلے بارہ سو پچاس گھنٹوں کی کاسٹ بنتی ہے نو سو روپے تو کاسٹ آرز ہزار یہ بنی فور تاؤزن اینٹو روپیز سکس ہنڈرڈ چوبیس ہزار سو نیکسٹ کاسٹ آرز بارہ سو پچاس نیکسٹ آرز جو ہیں ان کی کاسٹ آگئی چلو چھے سو انٹو وان فیفٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں آپ کو یاد رہ جائے نو سو بنتا ہے آنسر آنسر سنتیس سو پچیس یہ آپ شن آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے بارہ سو پچاس آرز انٹو روپیز ٹکس ہنڈرڈ انٹو وان فیفٹی پرسنٹ زرادہ دور سے نظر نہیں آرہا ہوسٹائے جی صحیح ہے آپ آپشن ٹو آپشن ٹو دیکھئے کھ زرہ آپشن ٹرین آپشن ٹو کیا ہے جی آپ آپ آن سکیلڈ کو لے ہیں ٹھیک ہے تو کاؤسٹ ویڈاوٹ ٹرین ویڈاوٹ ویڈاوٹ ٹرین ادھر دیکھو کتنے آرز چاہیے آپ کو سیمی سکیلڈ کے 22 یہ کتنے گناہ ہو جائیں کتنے پرسنٹ بڑھ جائیں گے انٹو 300 پرسن جتنے بھی آتے ہیں کتنے آتے ہیں ایسے بائی در 15 سات سو پچاس گھنٹے یہ لگائیں گے لیکن پیسے انہوں نے لینے ہیں 200 روپے کے حساب سے پار آر جی 31 دیکھا شاید صرف 600 کے اوپر تو برابر سرابری ہوتا لیکن ان کو جو اوور ٹائم دے رہے ہیں 900 روپے کے حساب سے گھنٹا شاید اس وجہ سے وہ آپشن مہنگی ہو گئی ہے اور یہ ہمیں سستی محسوس ہو رہی ہے کیا خیال ہے لیکن اس میں بھی آپشن موجود ہے اس میں بھی آپ کو آپشن موجود ہے کیا آپشن یہ ہے کہ آپ ٹریننگ کر لو ان کی کاسٹ وید ٹریننگ کیسا لگا سوال بیسے ہے نا آخری کلاس میں ٹریننگ باون پچاس گھنٹے جو ہیں وہ دھائی سو پرسنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کو دیں گے آپ دو سو روپے کے حساب سے یہ اس کو میں در لے آت ٹھہر 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 ایک یہ دیکھو باون پچاس گھنٹے لگنے تھے وہ ٹریننگ کے بعد ہو جائیں گے دو سو پچاس پرسنٹ کچھ کم ہو گئے چیک کر لو کچھ کم ہو گئے نا لیکن یہ کم اچھا یہ جتنے بھی آرز بنے ان کو کتنے روپے کے حساب سے پیسے دینے آپ نے دو سو لیکن ایک ایڈیشنل کاسٹ پڑ گئی تین سو لکھیں تین سو روپے کیا آگئی جی ٹرین کی کاسٹ ہو ٹو نائن تو سی تو لور کون سے میرے پاس جگہ نہیں بچی تو آپ لیکھو گے ریلیون کاسٹ کیا ہے لور آف اے بی اور سی تو سی اس لور تو یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اجازت ہے مجھے لکھنے کی جگہ نہیں بچی میرے پاس سینڈ کوئی پتہ نہیں ہے جگہ بات جائے بات سے دکھ لگے گا بہرحال سمجھ آرہی ہے لکھنے کی ضرورت ہے نیچے یہ سی سی سلیکٹ کیا ہم نے سی یہ کیا ہے لو ہے ہے کاسٹ میں لویس آپشن ہے تو یہ ریلیوینٹ تو ریلیوینٹ کاسٹ آف سر پہلے سوال میں سکیلڈ کا پوائنٹ آرہا تھا آپ نے سی می سکیلڈ لکھ دیا تو ریلیوینٹ کاسٹ آف سی می سکیلڈ لیبر ورکنگ نمبر 5 2925 تسلی سے دیکھ لو کوئی مسئلہ ہے تو اور اگر تسلی ہو گئی ہے اور اجازت ہے تو میں آگے بڑھوں اب بھائی پوائنٹ نمبر ویریبل آوریڈ کا پوائنٹ نہیں لگا پوائنٹ ویریبل آوریڈ کا بلکس سادھ ہے لیکن اس کا صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ سکیلڈ لیبر کے آرس جو نکلیں گے ان آرز کو ہی پکڑ کر ان ٹو ون ٹو 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 کر دینا پر سکیلڈ آرز نکال بھی کچھ کام تھا کیونکہ کون آرہا ہے لرننگ کرو آرہا نہیں ہے آرہا چکا ہے پڑھیں جی اچھا اوپر پوائنٹ بات میں پڑھتے ہیں پہلے تو میرے سب سے پہلے مجھے کیا چاہیے جیسے ہر ایک کیلئے میں نے یہی کام کیا صرف یہ بچ گیا تھا کیونکہ یہ مشین نے آگے تین مہینے چلنا تھا باقی پہلے دیکھو ڈی زنگ کے لئے کتنے چاہیے پھر کتنے چاہیے بتاؤ پھر چی لیون چاہیے کتنے بتاؤ پھر سیمسکلڈ کے آرز چاہیے کتنے بتاؤ اسی طرح سے سکلڈ کے آرز چاہیے کتنے پہلے یہ بتاؤ پھر اگلی بات دیکھیں ٹھیک ہے اب ییلو کر رہا ہوں آپ کے لئے میں اس پوائنٹ کو لرننگ کرپی ریویجن ہو رہی ہے امپورنٹ چیزیں اس میں ہوتی تھیں کہ تین سو پچاس یونٹس کے بیچز میں یہ لرننگ ریڈ لرننگ ریڈ بیچز کے اندر اب لگا ہے تو آپ نے وہ جو ٹائم ٹو پروڈیوز وان یونٹ لینا تھا یہاں پہ ٹائم ٹو پروڈیوز فرسٹ بیچ لیں اور ایوری ٹائم ٹو پروڈیوز وان یونٹ نہیں آئے گا بلکہ ایوری ٹائم ٹو پروڈیوز وان بیچ لرننگ ایفیکٹ ایسی میٹی ایٹ ویچ ویل اپلائی تو فرسٹ فور بیچ ویچ ویل بی افیکٹیو لرننگ کرو ایفیکٹ کب تک ہے جی فور 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 بیچ اور لرننگ کا اینڈیکس اوپر ایٹی پرسن بھی گیون لیکن چلو جب یہاں پہ دے دیا جائے تو یہ استعمال ٹوٹل ریکوارڈ آرز نکال لیں تو میرے خیال میں تو چار بیچ کا پہلے ٹوٹل لیبر آر ریکوارڈ نکال لیتے ہیں اور پھر تین کے نکال دیں اور پھر چوتھے کے نکل آئیں گے اب ہمیں چار نہیں ہمیں بیچ چاہیے کتنے ہاں ویری گڈ یہ ایسے جا کے بنانے دس دس بیچ کو ٹوٹل لیبر آر نکال کیا خیال ہے ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے آپ کو ٹرائی کرنے کے ٹائم ہو لیکن کیا گھر پہ ٹرائی کیجئے ریویجن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل لیبر آر رکوائی فور بیچ میں y is equal to a b کی پار x یاد آرہے جس میں a کیا ہوتا تھا چار سو بنے گا اور b کیا ہوتا تھا نمبر آر بیچ یہ کیا ہوگا چار چار سو انٹو چار ریس ٹو پار آلی گیون ٹھیک ہے تو ورکنگ total hours time to produce four batches total time نکال ٹھیک ہے total time to produce four batches پہلے کیا نکلے گا average time to produce one batch پھر اس کو multiply میں direct چل رہا ہوں بہت practice کی ہو یہ الگ الگ step کر کے اب تو یہ is equal to four hundred into b کتما ہے four four batches نا ٹھیک ہے بولو raise to power minus point اب اس سے کیا نکلے گا بیٹا اس سے کیا نکلے گا اس سے یہ کیا ہے یہ کیا ہے every time to produce one batch when four batches are produced یاد آیا کچھ every time to produce one batch when four batches are produce آواز miss ہو رہی ہے every time to produce one batch یعنی چار batches اگر بنے تو every time کتنا لگے گا learning rate یہ ہے لیکن یہ تو ایک batch کا every time نکلا نا مجھے اوپر heading میں نے کیا دی ہوئی ہے چار batches کا تو اس answer کو multiply by four کر دو تو four batches کا answer آگیا کتنے ours ہیں جی one zero one zero two one zero two four اور تو four ہی کر لو نا four hours ٹھیک ہے یہ چار batches پہ time لگنا ہے سرہ رونی کا difference آگا شاید آئی کپ solution دیکھو جا کے تو صرف اس کی وی چھوڑو اس کو کو مسئلہ نہیں next اب ہم نے چار batches ہی بنانے ہوتے نا تو یہ صحیح تھا بس یہ ours تھے چلو آئی یہ total ours تھے لیکن ہم نے تو 10 batch بنانے اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہ 10 لے لیں learning تو یہاں پہ رک گئی ہے اس کے لئے کیا حل کرتے تھے ہم تین batches کا total time تین batches کا total time نکالتے تھے پھر دونوں کا difference لیتے تھے تو چوتھے batch کا time آتا تھا جو پانچ میں چھٹے ساتھ میں آٹھ میں آگے 600 batch تک بھی چلنا ہوتا تھا یاد آیا کچھ کچھ یاد آرہ ہے مطلب احساس ہو رہا کہ محنت کرنی ہے سب پڑھا ہوا ہے let go نہیں کرنا آخری مہینے میں وہ ایسے کوئی نہیں ہے کہ وہ کہیں صندوق میں پڑھا ہوا ہے جو پڑھا ہوا اٹھائیں گے تو نکل آئے گا سب کچھ سب کچھ آپ کو یہ آخری مہینہ ٹکا کے مہینہ کرنے کا ہوتا ہے سیشن ایک طرف یہ آخری مہینہ ایک طرف بھول جاؤ ایک مہینے کے لئے سب کچھ سب ہو جائے گا انشاءاللہ بس ایک موق سے پہلے ریویزن کرنی ہے مت کر کے ایک موق کے بعد زیادہ پرچے والوں میں اور جن کے کم پرچے ہیں وہ کوشش کریں دو دو ریویزن کریں جتنا زیادہ گھر ڈالیں گھر اتنا میٹا ہونا ہے لیکن موق سے پہلے ایک ریویزن اور پیپر سے پہلے جو ہلکا پھلک کا تسلی کے لئے دیکھتے ہیں وہ بھی ریویزن ہی دو ریویزن بہت ہوں گی انشاءاللہ لیکن اچھی والی ایک مہینے کے لئے موبائل شبائل کہیں دور پہ پھینک دیں کہیں پھینک ایک مہینے کے لئے بھول جائے سب ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیپرز والے کچھ دن تو ایسی آپ بھولے رہیں گے بٹ ڈرنا نہیں ہے بس ریلیکس ہو کر پرچے دیتے جانا انشاءاللہ پاس ہوتے جاؤ ٹھیک ہے ٹوٹل ٹائم ٹوڈیوز سرباتیں کم کام زیادہ پلیز اتنی بارش میں ہم آئے ایف یار ون والوں کو بھی آج چھوٹی گرا دیئے وہ پانی دیکھ کے میں کہ انہ نے آ سکھنا کوئی نہیں جیڑے آئے انہ پھڑو انہ پڑھا دیو جیڑے نہیں یار کو تسی کار رہو کل پھر سارا دن ان کے ساتھ انشاء اللہ میں ہوں گا وہ ہوں گے اور ایف ایر ون ہوگا اور سانس بھی میرا برابر ہوگا سیونٹی پرسنٹ کی قریب سکسی سیونٹ پرسنٹ سے اوپر سانس نکل آنا میرا ترٹی 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 پرسنٹ سی سبجیکٹ نکل رہا سانس رکا ہوا سے جی جی بیٹا وائی اس ایکول ٹو پہلے بیچ پہ چار سو ہی لگتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا آگیا یہاں سے وائی کیا نکال کے دے ہمیں ایوریج ٹائم ٹو پروڈیوز ون بیچ تری بیچ آر پروڈیوز وہ 842 آورز 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 تو سڑ ہاورز ہوتے ہیں آرز ہوتے ہیں 1 8 2 آرز یہ جی کس کا ٹائم نکلایا یہ ہے جی ٹائم ٹائم ٹو پروڈیوز ٹائم ٹیکن ٹو پروڈیوز میں ٹیکن کھا گیا ہوں ٹائم ٹو پروڈیوز فورت بیچ یعنی یہ وہ ٹائم ہے جو ٹھ اصل ہے ہم نکالنے چلے تھے کتنے آرز چاہی ہیں ہمیں 3500 زنگ بنانے کے ٹیک ہے اب ادھر دیکھو یہ تیر چیک کرو تیر 3500 زنگ بنانے ہے ساڑھے 300 300 کر کے بنانے ہے تو کتنے بیچز آف زنگ بنانے ہیں دس بیچز بنانے ٹیک ہے تو دس بیچز بنانے ہیں پاس کریں جی تو ہم نے دس دس بیچز بنانے ہیں ڈی زنگ کے اوکے دس بیچز آف ڈی زنگ ان کا آنے سے ایک دم سے وہ ہو گیا بریک لگی ہے ٹیک ہے اب total labor hours کتنے required 10 batches کے لیے ایک تو 10 24 سیدھے 4 batches کے آگئی یہاں سے میں پہلے total hours لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو total 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 second hours second labor hours required for ڈی زنگ جی ایک تو اٹھا لہا 10 24 سیدھے سیدھے آگے بولو 4 batches کے یہ آگے ہم نے کتنے بنانے 10 batch تو پلس کرو اس کے اندر 6 batches into 182 per batch اب جو total آتا بتا دیں 216 hours یہ کیا آگے ہمارے پاس total required hours جو ہیں ڈیزنگ کے لیے skilled labor کے اب وہ والا point پڑھتے ہیں جس کے اندر اس نے کہا ہو ہے committed اتنی ہے اور فلاں اتنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو تسلیح کر لو کچھ مسئلہ اس میں ہونا نہیں چاہیے یعنی کہ learning curve میں بھی ضرورت کیا تھی صرف ایک سوال میں نے کل جب تیزی میں اور پرسوں جب common issues کی بات کی تو بیچ میں learning curve آیا تو شکلیں ایسے لیکن پتہ نہیں کیا ہے ضرورت کس چیز کی تھی خود بھی آپ بیٹھ کوئی ایک سوال کر لیتے کوئی ایک سوال تو آپ یاد ہے یہ batch wise کیا unit وائز مشکل نہیں ہوتا batch مشکل ہوتا آپ نے بیج وائز کر لی روائز سہی ہو گئے کیونکہ practice کی ہو یہ سب کر رہے تو سوال آتا تھا نا تو اب بھولا ہوا ہے آتا ہے پر تھوڑا بھولا ہوا لیں جی اچھا سوری اب یہ point جی learning curve effect is یہ وہ ہے بیٹا جو learning rate ہوتا ہے کیا فمول لارننگ ریٹ لارننگ ریٹ لاغ lr over log لاغ 0.8 divide by log 2 کرو در آپ نے calculator پہ کیا آنسر ہے نہیں ٹھیک نہیں آنسر کیا ہے نہیں کیا آنسر ہے 3 2 2 minus 0 point 3 2 2 یہ نکلا ہے 80% learning rate use کر کے یہ وہ learning rate ہے تمہیں کیا لگا یہ کیا 80% learning rate ہوتا تھا یہ learning rate ہے learning rate کیا ہے وہ جو میں نے پہلے دن سکھایا بھی تھا کہ پہلا unit اگر ایک گھنٹے میں بنتا ہے تو دو unit جب بنیں گے تو دو گھنٹے میں نہیں بنتے بلکہ دونوں کا average time 80% 80% کام اس طرح سے یہ learning rate ہے جس answer بھی آئی کہ اپنے خود بتایا ہوا سوالوں کے اندر ایسے نا دیکھو میری طرف تم تھوڑی دیکھو اگلے ٹاپک سے پہلے جب آئے ہو نا دونوں اگلے پانچ منٹ میری طرف نہیں دیکھنا تم لوگ نے یہ سوال ختم مجھے پتا ہے تم آتا ہے پر مجھے سوال کرانے تو تم حال تم ابھی آ رہے ہو اس کلاس میں تو آ رہے ہو نا تو پانچ منٹ طرح مجھے نہیں دیکھنا اس کے بعد دیکھنا مجھے لگے گا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا میں نے کوئی بری بات کہ دیا کسی کو بھاگز اچھ اچھ جی اب آپ پڑ سکتے ہیں جناب آلی مقام پوائنٹ نمبر تھری اوہ سوری وہ تو پہلی ہو گیا پوائنٹ نمبر ون دو سو لیبر آرز کمیٹیڈ ہیں ابھی روایز کر آرہے کمیٹیڈ ہیں تو ان کو اگر پورے پیسے دیرہے تو ایک روپیہ ریٹ کا کمیٹ کیا ہو ہے کہ ویلے بیٹھنے کے بھی دیں گے اس کا مطلب ان دو سو گھنٹوں کی ریلیونٹ کاؤس ہوگی only پانچ سو روپے دن ہو گیا اور باقی جو بچتے ہیں کتنے بچتے ہیں بائی دو بی سارے گھنٹوں میں سے باقی جتنے گھنٹے بچے ریمیننگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایک ہزار پار آر کے ساب سے پی کر دیں گے دن ہو گیا تو اس کی اب ہم کاؤس نکال رہے ہیں کہیں جا کر میں تو کہتا ہوں ورکنگ سیون الگ ہی کر لیتے ہی ورکنگ سیون جی کاؤس آف کاؤس آف ٹو ہنڈر آر سکیل چل یہاں پہ لگ لیتا ہوں سکیل سکیل لیبر کی کاؤس نکال رہا ٹھیک ہے نا تو کاؤس آف ٹو ہنڈر آر دو سو گھنٹوں کی کاؤس ہے روپیز ہزار انٹو فیفٹی پرسنٹ میں نے یہ لکھ دیا ویسے تو پانچ سو دیریکٹی لکھ دیتے چلو خیر دو سو گھنٹوں کی کاؤس کیا ہے ہزار روپے کے ساب سے نہیں پانچ سو روپے کے ساب سے کتنی ہنڈر 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 چل رہے ہیں اس کے بعد کاؤس آف باقی کے کتنے بنتے کاؤس آف ون سکس آر ٹھیک ہے جی تو ون نائن ون سکس آر جو ہیں یہ کیسے نکلے آپ یہ نہیں سمجھ آر ہی بات بچوں کو ون نائن ون سکس کیسے نکلے جی ٹو ڈی 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 ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو ون نائن ون سکس آر انٹو روپیز ون تھاؤزن پورا انیس سو سولہ ٹوٹل بتاؤ دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ یہ آگی جناب ہمارے پاس relevant cost of skilled labor ورکنگ نمبر سیون ہے اور ویریابل ورڈ اسی انتظار میں تھے کہ کسی طرح سے skilled labor کے hours نکلیں کیونکہ اس پر learning curve تھا نا ٹھیک ہے تو 125 پر skilled labor hour تو relevant cost of variable overhead تو relevant ہوتے ہے of variable overhead یہ ہی بھی کر دو کتنے hours ہیں جی ٹو ڈی number 1 6 working number 6 میں نکلیں ٹھیک ہے into rupees 125 کتنا بن گیا جی 265 اچھا 264 0.5 ٹھیک ہے جی 264 0.5 دیکھے میرا اچھا جی اب profit اہو profit پیاد کرا دو minimum bid price جی بولو یہ کیا جی total contract cost یا minimum bid price کتنا جی 132 0.5 اب کھا 0.5 ہزاروں میں تو اوپر بیٹا لکھا ون اس کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں کو ہم نے round کر دیا ہے thousand میں nearest کی طرف یہ مطلب ہوتا ہے rounding کا ریپٹے نا کھانا آخری گلاس اچھا جی نہیں جی لیکن ابھی بھی requirement ایک number پھر بھی آپ نے lose کرنا تھا مجھے لگتا ہے تو اس نے کہا minimum price per unit that rl تو minimum price per unit چاہیے تو اس total کو divide کر دو 3500 سے minimum price per unit of dzing اب ادھر دیکھو 13246 divide by اچھا پورا کرنا تو divide by کتنے تھے 3.5 کرو ہوتا میں چل رہا روپیز 37 اس کو دیکھو نا ایک ترجی ادھر 1000 میں لکھا تو یہ بھی میں 1000 میں کیا ایسی ہے 8 8 4 0.5 چل یہ rate اچھا نہیں لگتا اس کو کر لو ہے 0.5 بھی کر دو سہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جی آپ کا relevant costing revise ہو گیا یہ question کر لیا بھائی اس کو پورے frame میں ایک دفعہ لے لیں اور اس part کو close کر دیں ٹھیک ہے جی سات منٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اور اس میں